پروگرام نیوز ووچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خشامدیت کہتے ہیں اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج ایک بار پھر پشاور کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا اور یہ واقعہ ہوا بھانہ مانے کے علاقے چرخہ خیل میں جب نامعلوم مفراد کی طرف سے گندگی کے ڈھیر میں رکھا گیا بم پھڑ گیا جس کے نتیجے میں قریب سے گزرنے والی بس تباہ ہو گئی جبکہ ایک رہگیر بچہ جانبہ اور سکول ڈرائیور سمیت پانچ افراد زخمی ہو گئے صوبائی حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انتظامات سیکیورٹی کے کیے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بہرحال یہ ایک کوشش کی گئی کیا سکولوں کو اس طرح کی کوئی وارننگ دی گئی تھی یا پرائیوٹ سکولوں کو یا سرکاری اداروں کو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر خیبر پختون خواہ کے وزیر تعلیم جناب سردار بابک صاحب بہت بہت شکریہ بابک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بابک صاحب پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ تعلیمی اداروں کو کوئی ایسا سپیسیفک تھریٹ تھا جی بالکل یہ تو جب سے صوبہ خیر خیبر پختون خواہ میں یہ جو میلٹنز کے خلاف ہم نے کارروائی کا آغاز کیا ہے تو اسی دن سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ڈسوری جو تعلیمی ہمارے ادارے ہیں ان کو خطوط بھی مل رہے ہیں ہماری یہ ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ تو یہ ہے کہ پہلے سے مطلب پشاور میں بھی پشاور سے باہر بھی اور ان پارٹکولر مالکنڈ ڈیویزن میں ہمارے سارے اداروں کو یہ تریٹس ہوتے ہیں لیکن ہم نے چونکہ انتظامات جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری پوری ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مطلب یہ جو انتظامات ہیں ان کو صحیح بنایا جائے تو ما شاء اللہ بہت حد تک ہم نے ان چیزوں کو روکا ہو بھی ہے میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ لاس نائٹ یہ مٹھا مغلخیل مطلب ایک علاقہ ہے وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ککر پریشر بم جو بم جو تھا وہ رکھا ہو گیا تھا گندگی کے ڈیر میں لیکن خوشکسمتی سے ہماری سکول کی چوکے دار نے اس کی نشان دہے کی اور پھر سیکیورٹی فورس کے اس نے اس کو مطلب ناکارہ بنا دیا ہے تو یہ ہے کہ تریٹس ہیں ہماری اداروں کو تریٹس موجود ہیں اچھا بابک صاحب چلیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا مبارل اب بھی ایک بچہ جانبہ ہو گیا پانچ افرات زخمی ہو گئے صوبائی حکومت کی جانب سے تو کافی انتظامات کیے گئے تھے خصوصی طور پر محرم الحرام میں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر سے آنے والے راستے ہیں ان پر تو ہم نے خود دیکھا ہے ہم گزشتہ روت خود بھی وہاں تھے چیک پوائنٹس تو بنے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ شاید پشاور کے اندرونی علاقوں میں بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور وہ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں بلکل بلکل یہ اگر دیکھا جائے تو ہماری سارے خیبر پختنخواہ میں اور ویسی بھی آپ لوگوں کو معلوم بھی ہے کہ مطلب ہمارے پڑوس میں جو ہمارا ٹرائبل بیٹھ ہے ساتھ ساتھ ہم اوانستان کے ساتھ بھی بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں تو یہ بلکل مقامی لوگوں کا ہاتھ اس میں ہو سکتا ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ جو چھوٹے موٹے واردات ہوتے ہیں بلکل یہ مقامی لوگ ہی کرتے ہیں اس کی بوجود بھی ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا انٹریجنس ایجنسز ہیں ماشاءاللہ ہم ان کو اپریشیئیٹ بھی کرتے ہیں کہ بڑی حد تک ان لوگوں کی گریب تیاریاں بھی ہوئی ہیں اور ان لوگوں کے جو مضمون عظائم ہم کہہ سکتے ہیں ان کو کافی حد تک ناکارہ بھی بنا دیا ہے لیکن چونکہ آبادی بھی بہت زیادہ ہے اور مطلب پشاور میں اگر آپ دیکھے تو افغانہ حاجرین بھی مطلب لاکھوں کی دارات میں یہاں پہ پڑے ہیں اور مطلب ویسے بھی مطلب سارے صوبی سے لوگ یہاں پہ آکے مائیگریٹ ہو گئے ہیں تو اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پشاور چونکہ بڑا ہیوٹ پاپولیٹڈ ایریا ہے لیکن بلکل ہاں یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اس میں مقامی جو لوگ ہیں اس میں ملویس ہیں بہت بہت شکریہ جناب سردار حسین بابک وزیر تعلیم خیبر پختون خواہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوا تاہم مقامی لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ پشاور کے اندر موجود ہوں آج اس دھماکے کے بعد سی سی پی او پشاور لیاقت خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور اپنے نکتہ نظر کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا تو یہاں ہماری ناکبندی ہوتی ہے پولیس والے یہاں ہوتے ہیں اس دھماکے سے بھی تھوڑی دیر پہلے ہماری پولیس موبائل یہاں سے گزری ہے تو ہم نے ان علاقوں کے لیے بھی کیٹر فور کیا ہوا ہے اگر آپ لیفٹ پہ دیکھیں جہاں پہ موقع ہے تو یہ جہاں پہ گندگی کا ڈھیر ہے اس میں چھپایا گیا تھا اور یہ ایکسپلوڈ ہوا ہے سی سی پی او لیاقت خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور جو مختلف ناکے لگائے ہوئے ہیں اس حوالے سے بتا رہے تھے دنیا نیوز کے نمائندے ناصر دعوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر محرم الحرام کے دوران ظاہر حکومت خیبر پختونخواہ کی جانب سے دعوے تو کیے گئے تھے کہ مختلف انتظامات کیے گئے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کوہارٹ کے تیرہ بازار میں ہوا پھر ہنگو میں ہوا اس کے بعد آج یہاں پر بھی کوشش کی گئی کیا کہتے ہیں جو خیبر پختونخواہ کے جو سرکاری حکام ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے گزشتہ روز ہم نے خود بھی وہاں جا کے دیکھا کہ ہر طرف چیک پوائنٹس تو بنے ہوئے ہیں دیکھے سب سے اہم بات جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر پشاور کے جیتے بھی خارجی راستے ہیں داخلی راستے ہیں وہاں پر تو ناکے قائم ہیں سیکیورٹی فورسز یا جو پولیس نے کھا رہے ہیں وہ تلاشر اور غیر بھی لے رہے ہیں اور ہر آنے جانے والے کے اوپر ان کی نظر دیم ہوتی ہیں لیکن سب سے اہم بات سے جیسا کہ سردر حسین بابک نے کہا کہ پشاور کے اندر ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جس کے باعث پشاور پرشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو میں بتا دوں سب سے جو اہم بات ہے اس وقت ان پراپلٹی ڈیلروں کے اوپر اور ان پراپلٹی مالکان کے اوپر جس کے ساتھ لوگ کرائے پر رہتے ہیں ان کے اوپر کوئی خاص چک نہیں ہے اس میں آپ صوبائی حکومت کی جانب سے ہفتہ دیکھ رہے ہیں توبیٹک ہیں یا پشاورٹی کے مکامی پولیس ہیں اس کی جانب سے بھی ہم سیکیورٹی لیپس ہی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جتے بھی پراپلٹی ڈیلر ہیں جو جائدات کی مالکان ہیں ان کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے کہ ان کے مکانات میں کون رہتے ہیں ان کا صرف اپنے قرائے کے مکانات یا قرائے کے حصول تک وہ اپنا سروکار اپنا فرض سمجھتے ہیں وہ کہ اگر ہم دیکھیں جتے بھی اس قسم کے لوگ ہیں باہر سے تو میرے خیال میں زیادہ نہیں آ رہے ہیں سب سے جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان مکانات میں کون رہتے ہیں اس پر کوئی چک نہیں ہے اب تک مختلف عوقات میں پراپلٹی ڈیلروں کے بھی حیدیات جاری کر دیتے ہیں لیکن عملاً اس حوالے سے کیونکہ اگر دماث نہیں اٹھائے گیا کہ کسی پراپلٹی ڈیلر کو ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا نہیں مالک مکان کو ہم نے دیکھا کہ ان کو گرفتار کیا کیونکہ یہاں پر آواہ برائے توان دی ہوتے ہیں آواہ برائے توان کے حوالے سے بھی لوگ ہوا ہوئے کہ میرے ساتھ ایک مثال بھی ہے جو میرے پشاور پولیس کے ذریعے ایک جگہ کو اس قسم کے ناصر یا گرفتار کیتے ہیں انہیسی وقت پر جب ایک مہمول ان کے ساتھ تھا لیکن اس مکان اس قسم کے جو مالک مکان ہیں اور پشاور کے جو پولیس پشاور کے پراپلٹی ڈیلر ہیں اس میں ایک جلاس یا اس قسم کے حالات پر گفتاب ہوگو ہونی چاہیے نہ کہ سیکیورٹی کے اوپر سیکیورٹی چیک کونسٹم پر تو عام قبائلی ان کے لئے اور اس طرح اوانستان کے بسندی جو ہے یہاں پشاور میں رہتے ہیں اس کے لئے تو مسئلہ بن رہا ہے لیکن جو تخریبکار ہے جو دشتگردہ ہے وہ پشاور کے اندر ہی موجود ہیں جس کو کوئی چیک بینس نہیں رکھا گیا ہے بہت بہت شکریہ ناصر دورل ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ اصل میں محرکات کیا ہیں اس طرح کے واقعات کیا ان کا یہ کہنا تھا جو کاروباری لوگ تھے وہ پشاور سے بہت عرصہ پہلے بھی جا چکے ہیں اور اب بھی ان کے جانے کا یہ سلسلہ جاری ہے پشاور اور نوشہرہ یہ وہ اہم ازلہ ہیں خیبر پختونخواہ کے جو اسکری لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں نوشہرہ کے اندر بھی اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور یہ خیبر پختونخواہ کی پولیس کے لئے اور انسپیکٹر جنرل پولیس کے لئے ایک اہم چیلنج ہے کہ وہ عام لوگوں کی حفاظت کے لئے کیا اقدامات کر پاتے ہیں آج سندھ کے وزیر داخلہ ڈاکٹر زلفقار مرزا نے ایک بار پھر اپنے ان خیالات کا اظہار کیا ہے جو آپ سے کچھ عرصہ قبل بھی بارہا کر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ کراچی کے حالات خراب کرنے میں ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے کون بھتہ لیتا ہے اور کون گن پوائنٹ پر کھالیں جمع کرتا ہے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار آج کچھ اس انداز میں کیا سکسی ٹارگٹ کلرز میرے پاس ہیں سب سے بڑے میں بڑی پولیٹیکل پارٹی کراچی کی چھپیس ٹارگٹ کلر ان کے ہیں جوائنٹ انٹرگیشن ریپورٹس ہیں جس میں آئی ایس آئے آئی بی میلٹری انٹیلیجنس سی آئی ڈی پولیس رینجر سب کے ریپریزنٹڈلز ہوتے ہیں اس میں اے ای پی کے بھی ہیں سلوی تحریک کے بھی ہیں حقیقی بھی ہیں سب لوگ انگوارڈ ہیں میں نے آپ میری چتنی سٹیٹمنٹس اتھا کے دیکھ رہے ہیں کبھی میں نے یہ نہیں کہا بہرونی ہاتھ ہے بڑا آسانے میں کہتو انڈیا کروا رہی ہے ہم خود کروا رہے ہیں ہم خود پولیٹیکل گرید لالچ زیادہ سے زیادہ سپریڈ آؤٹ کرنے کی لالچ میں یہ کرائیم بھی ہم خود کراتے ہیں تاگیٹ کلنگ بھی ہم خود کراتے ہیں اور اس کے ذمہ دار آپ سب لوگ آپ لوگ اپنی سمال بزنس اسوسییشن سائٹ اسوسییشن کورنگی اسوسییشن اسوسییشن کی شکلیں جو آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں آپ بتا محضب طریقے سے ان اسوسییشن کے ترو ان لوگوں کو پچھاتے ہو وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا حج کرپشن کیس کی آج ایک بار پھر سپریم کورٹ میں سماعت تھی موسیقی 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 موسیقی